تو پھر کیسی لے رہی ہے زندگی آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کرنج کی یوٹیوب پہ بھی کرنج ہے وہ الگ بات ہے ٹک ٹاک پہ 90% کرنج ہے لیکن یوٹیوب پہ بھی ہے بس ڈھونڈنا پڑتا ہے اور شارک بھائی نے تو پہلے ہی کہا اگر کسی چیز کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات جڑ جاتی ہے آج میں جس بندی کی بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے انیشہ ڈکشت ارف ڈکشاوالی اس تین مہینے کے لوگ ڈاؤن میں جو سب سے زیادہ بری چیز ہوئی ہے نا میرے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز دیکھنا جب میں اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں نا میرے دل سے میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یوٹیوب کی جگہ ریڈ کیوب کھول لیا ہوتا اس سے اچھی ایکٹنگ تو وہیں ملتی ہے جھگ 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 جیو بیٹا جھگ جھگ جیو ان کی ایکٹنگ برداشت کرنے کے بعد کم سے کم بعد میں فائدہ تو ہوتا ہے اس کی ایکٹنگ دیکھ کے شروع کے تین چار گھنٹے تو ایکٹنگ سے نفرت ہو جاتی ہے پھر دو تین چماٹے مارتوں اپنے دماغ پہ تو دماغ جگہ پہ آتا ہے ہوش ٹھکانے آتا ہے ہر یوٹیوبر کا ایک مینڈ ڈائلوگ ہوتا ہے جیسے کہ کیری مناٹی کا تو کیسے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ اس کا ہے ابے بھائی بڑے سے بڑا کومیڈین بھی نہیں سوچ سکتا تھا یہ اور بھائی یہ ڈائلوگ کومیڈی کے لیے نہیں تھا یہ انیشا کی کیوٹنیز دکھانے کے لیے تھا ہائی دہیا لو بھائی نہیں آرہی ہے یہ غلط ہو رہا ہے انیشا کی اوور ایکٹنگ اس میں بھی آگئی اے تو اس کے ساتھ مت گوم رہے تو پاگل ہو جائے گا اوہ یہ کیا چھپا ہے نہیں اب گھوڑوں کی ریس میں گدھے بھی دوڑیں گے یہ نہیں چھپا ہے ڈیلیٹنگ ما یوٹیوب چینل دے اینڈ آف رکشا والی رکشا والی یوٹیوب چھوڑ کے جاری ہے یایس اسے نہیں خوشی ایسے نہیں خوشی ایسے نہیں خوشی ایسے نہیں خوشی آج کچھ اے کیکوک مگوال ہے ڈبا کے سیلیبریٹ کریں گے آج بھائی کی طرف سے سب کچھ جی ہا دیس از ڈی اینڈ آف رکشا والی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ چینل بند کرنے والی ہوں یا میں کومیڈی ویڈیوز بنانے بند کرنے والی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب بس یہ ہے کہ میرا جو چینل کا ٹائٹل تھا رکشا والی وہ آج سے میرے اصلی نام پر بدل چکا ہے جو کی ہے انیشا دکشت کٹ گیا بھائی چوتیا کٹ گیا مطلب میرا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کا تو کٹا ہی کٹا ہے ساتھ میں اس کے جو دھائی ملین سبسکرائبرز ہیں ان کا بھی کٹا ہے یار ایک بات بتاؤ جب تمہاری ویڈیو میں ٹیکنیکل گرو جی کیری مناٹی آشیز چنچلانی بی بی یہاں تک کہ کارتے کاریان اور سارا علی خان آئے ہیں یا آ سکتے ہیں تو پھر ایسی کونسی مجبوری تھی جو کلک بیٹ کرنا پڑا اور یہاں تک کہ یہ ویڈیو جس میں ٹکٹی کانٹنٹ ہے جس میں یہ صرف اپنا نام چینج کرتی ہے اس میں بھی آشیز چنچلانی ٹیکنیکل گرو جی اور کیری مناٹی ہیں ہمارے ساتھ کو اتنا بڑا یوٹیوبر کولیبریٹ کرے کہ اپنی تو پوری کوشش ہوگی کہ زبردست کالٹی کانٹنٹ بڑھا ہے اور یہاں دیکھو کدر ہی نہیں ہے میری ویڈیو میں ٹکی بھائی بھی آجے میں تو چوتیا ہو جاؤں تھوڑا بڑا نام نہیں لے لیا میں نے سب سے پہلے میں آلو کے پڑاٹے کھاؤں گی اور پھر نا چوراہے والے بھائی کے پانی پونے کھاؤں گی اور پھر اپنے فرینڈ سے بات کر کر کے یار میں صرف یہ بول لیا ہوں کہ سوٹے وے کون میک اپ کرتا ہے بندہ پہلے موو دھولے آرام سے سوے ویسے شکر ہے میک اپ کیا بھائی لیکن یار سوٹے وے کون میک اپ کرتا ہے میں اس لیے بول لیا تھا انیشا کی ایکٹنگ بہت ریالیسٹیک ہے انیشا کی ویڈیوز بہت ریالیسٹیک ہوتی ہیں تو میں نے کہا تھوڑا اور ریال ہو جائے اور بھائی اس کا کانٹنٹ رچ ورسز پور ایک پاکستانی چینل ہے بیکار وائنز جو کہ اب بیکار فلمس ہے وہ بناتے تھے ایسی ویڈیوز وہ بھی بہت اچھی ایکٹنگ اور سکرپٹ کے ساتھ وہ بھی دو آدار چودہ میں بھینڈ چو دو دار بیس چلتا ہے کون ایسے یہ ورسز ویڈیوز بناتا ہے یار اس کے جو سبسکرائبر میں اسے پوچھنے چاچوں کس وجہ سے کس مجبوری سے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تمہارے یوٹیوب میں صرف انیشہ دیکھتے چاہتا ہے کیا پتہ نہیں کون سے ڈھائی ملین محصوم لوگ ہیں ڈھائی ملین میں سے ڈھائی ملین میں سے ڈھائی ملین تو کلائبریشن سے ہی آئے اس کے باوجود بھی باجی کو کلک بیٹ کرنا پڑتا ہے مطلب یہ بندہ انیشہ کے سامنے پیلر کے پیچھے چھپا ہے اور وہ پھر بھی سیدھی بھاگتی گئی پوری سپیڈ سے اور یہ بھوسڑی کا اتنے سے فاصلے میں اسے ٹنگڑی دے کے گرہ آنے کی کوشش کر رہا ہے کوشش کیا وہ گر بھی جاتی ہے اس کی ایکٹنگ اس کی ڈائیلوگز نہیں ہوں اگر یہ ویڈیو پسن ہے تو لائک مرو اور سبسکرائب لازمی کر دینا بائی